اب ہم اس پردوشن کی بات کریں گے جس نے بھارت کے لوگوں کے جیون کا گنت پوری طرح بگاڑ کر رکھ دیا ہے اور یہ جو خبر ہے یہ بہت خطرناک خبر ہے اور اس خبر کو دیکھنے کے بعد آپ پردوشن کو ہلکے میں لینا ہمیشہ کے لیے بند کر دیں گے دیش کی سب سے بڑی ریسرچ سنس تھا آئی سی ایم آر یعنی انڈین کاؤنسل فور میڈیکل ریسرچ نے آج دیش میں پردوشن کی وجہ سے ہونے والی موتوں کے آنکڑے جاری کیے ہیں لوگ سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتے ہیں وہ ہے مرتیو کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا ان آنکڑوں کے مطابق دیش میں پچھلے ورش یعنی دوہزار انیس میں سولہ لاکھ لوگ پردوشن کی وجہ سے مارے گئے ان میں سے نو لاکھ اسی ہزار لوگ ہوا میں پی ایم ٹو پائنٹ فائیو کا ستر زیادہ ہونے کی وجہ سے مرے جبکہ چھے لاکھ دس ہزار لوگ انڈور پولیشن یعنی گھر کے اندر موجود پردوشن کی وجہ سے مارے گئے دو سو بیاسی لوگ مر رہے ہیں دیش میں ہونے والی کل موتوں میں سے اٹھارہ پرتیشت کے لیے پردوشن ہی ذمہ دار ہے پچھلے انتیس ورشوں کے تلناتما کا دھیان میں یہ پتہ چلتا ہے کہ بھارت میں انڈور ائر پولیشن میں چونسٹ پرسنٹ کی کمی آئی ہے لیکن آؤڈور ائر پولیشن ایک سو پندرہ پرسنٹ تک بڑھ گیا ہے یعنی پردوشن سے سرکشت تو آپ اپنے گھر میں بھی نہیں ہیں لیکن گھر سے باہر نکلنا کہیں زیادہ خطرناک ہے ان آؤڈور میں پردوشن کی وجہ سے بھارت کو ہوئی آرثک نقصان کا آنکلن بھی ہے بھارت کو پردوشن کی وجہ سے پچھلے ورش دو لاکھ ساٹھ ہزار کروڑ کا نقصان ہوا یہ نقصان بھارت کی کل جی ڈی پی کے ایک دشملہ چار پرتیشت کے برابر ہے ایر پولیوشن ڈیٹس جو جن کی ٹائپ آف ڈیزیز کو کانٹریبیوٹ کرتا ہے وہ ہوتی ہیں فیفڑے کی بیماریاں ہارٹ ڈیزیز ڈیل کی سٹروک ڈائیبیٹیز اور پریمیچور برٹس آلسو تو کافی اور بھی رسکس ہیں جن کی وجہ سے یہ ڈیٹس ہوتی ہیں تو اگر ہم وہ سارے رسک کی کی کانٹریبیوشن ایڈ اپ کریں تو وہ بہت ہو جاتی ہے اسی لیے یہ ایر پولیوشن کا کانٹریبیوشن ہے یہ اٹھارہ لاکھ سترہ لاکھ لوگ ڈیٹس کو اور ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ایر پولیوشن بلکل نہیں رہتا تو یہ سترہ لاکھ ڈیٹس آوائیڈ ہو سکتی ہیں یہ کافی بڑا آنکڑا ہے لیکن اس کو پورا سمجھنے کے لیے یہ بیگراؤنڈ بھی ضروری ہے کل میں لاکر یہ بھی سمبھاؤے کہ اب تک تو کسی کی مرتی ہونے پر لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ اس وقتی کی موت ہارٹ اٹیک سے ہوئی کینسر سے ہوئی یا کسی انے بیماری سے ہوئی آپ نے دیکھا ہوگا جب آس پاس کسی کی مرتی ہوتی ہے تو آپ ضرور پوچھتے ہیں کہ کیا ہوا تھا اور لوگ پھر بتاتے ہیں کہ کونسی بیماری سے اس وقتی کی مرتی ہوئی ہے لیکن اب وہ سمجھ آگیا ہے جب لوگ یہ کہیں گے کہ یہ وقتی پرودوشن کی وجہ سے مارا گیا لنڈن میں حال ہی میں ایک نو ورش یہ لڑکی کی موت کے معاملے میں ایسا ہی ہوا ہے نو ورش کی ایک لڑکی جس کا نام ہے ایلا ڈیبرا اس لڑکی کی فروری دوہزار تیرہ میں اصطما کا گمبیر اٹیک آنے کی وجہ سے موت ہو گئی تھی ایلا کے فیپڑوں میں جو کن پائے گئے وہی کن ایلا کے گھر سے ڈیڑھ کلومیٹر دور بنے پولیشن مانیٹرنگ سٹیشن میں بھی پائے گئے اسپتال سے ملی میڈیکل ریپورٹ کے بعد لنڈن میں ایلا کی موت کی وجہ سے لے کر جان شروع ہوئی سات ورشوں کے بعد اس بچی کی موت کی وجہ پردوشن کو پایا گیا اس فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ اس بچی کو اصطما کا گمبیر اٹیک پردوشن کی وجہ سے آیا تھا اور پردوشن ہی اس کی موت کی وجہ بنا اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آج لنڈن میں ہوا کی گنوطہ کیسی ہے اور بھارت کی راجدھانی دلی کی ہوا کا کیا حال ہے لنڈن میں پی ایم ٹو پائنٹ فائیو یعنی ہوا کے باریکنوں کا ستر پچیس مایکرو گرام پر کیوبک میٹر سے زیادہ ہونا خطرناک مانا جاتا ہے آج لنڈن میں پی ایم ٹو پائنٹ فائیو کا ستر اسی ہے ایٹی اور پی ایم ٹین کی ماترہ ستائیس ہے یہ لنڈن کا حال ہے جبکہ دلی میں آج پی ایم ٹو پائنٹ فائیو تین سو اٹھانوے ہے اور پی ایم ٹین کی ماترہ چار سو چار ہے اب آپ سوچئے کتنا انتر ہے دونوں دیشوں میں دونوں شہروں میں بھارت میں پی ایم ٹو پائنٹ فائیو کا ستر پچاس سے اوپر ہونے کو خطرناک مانا جاتا ہے اور اس کا ستر آج تین سو اٹھانوے ہے بھارت میں پچھلے ورش پردوشن کی وجہ سے سولہ لاکھ لوگ مر گئے جبکہ سڑک درگھٹناوں میں ہر سال دو لاکھ لوگ مرتے ہیں کورونا وائرس کی وجہ سے اس سال ڈیڑھ لاکھ لوگ مارے گئے اور پردوشن کے وجہ سے آپ سوچ لیجئے کتنے بڑی سنکھیا میں لوگ مر رہے ہیں پردوشن سے مر رہے ہیں سولہ لاکھ سڑک درگھٹناوں میں مر رہے ہیں دو لاکھ اور کورونا وائرس سے مر رہے ہیں ڈیڑھ لاکھ اس کورونا وائرس کو لے کر ہمارے دیش میں کتنا ڈر ہے کتنی ساری جاگروکتہ بیان چلائے جا رہے ہیں اس سے ایک لاکھ چھالیس ہزار لوگ مرے ہیں اور پردوشن سے مرے ہیں سولہ لاکھ لوگ بھارت میں پچھلے سال ہی نیشنل کلین ائر پروگرام کی شروعات کی گئی دوہزار چوبیس تک پی ایم ٹو پائنٹ فائیو یعنی ہوا کے زہریلے کڑوں میں کم ہی لانے کا لکش ہے لیکن ہر سال پردوشن کا ستر گھٹنے کی جگہ بڑھتا ہی جا رہا ہے پردوشن کس جگہ سے بڑھ رہا ہے یہ ہم سب جانتے ہیں تیزی سے کٹتے ہوئے پیڑ بڑھتی گاڑیوں کی سنکھیا ڈیزل جنریٹرز نرمان کارے یعنی ترقی کرنے کے نام پر کیے جا رہے سب ہی کام بدلے میں پردوشن بڑھا رہے ہیں ہمارے ویدوں میں پرکرتی کا سممان کرتے ہوئے وکاس کرنے کی سیکھ دی گئی ہے لیکن ہم وہ پارٹ بھول چکے ہیں ویدوں میں شانتی کا پارٹ کرتے ہوئے سب سے پہلے پرکرتی کا سممان کیا جاتا ہے ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگوں نے یہ شانتی پارٹ سنا ہو یا سوئم بھی کیا ہو لیکن اس کے ارث سے ہم نے زیادہ مطلب نہیں سیکھا یا پھر زیادہ مطلب رکھا نہیں آج آپ کو وہ پارٹ سناتے ہیں اور اس کا ارث بھی سمجھاتے ہیں شانتی روشدھا یا شانتی ونسپت یا شانتی روشدھا یا شانتی شانتیر بھرمہ شانتی سربگوان شانتی شانتی ریو شانتی اس شانتی پارٹ کا سار یہ ہے کہ سورگ لوگ میں شانتی ہو انترکش میں شانتی ہو پرتوی جل عوشدھیاں شانت ہو سروتر شانتی ہو اتھر وید میں وائیو کو پران کہا گیا ہے وائیو اگنی جل پرتوی آکاش یہ سرشری کے آدھار بہت مہتتو ہیں ان میں وائیو کا مہتپون ستھان ہے لیکن ہم نے پرکرتی سے ملے ہوا اور پانی کو زہریلا کر کے خود کی موت کا سامان اکھٹا کر لیا ہے پراکرتک ہوا کو ہم ائر کنڈیشنر اور ہیٹر سے بدل دیتے ہیں تازے بھوجن کو فریج اور مایکرو ویو سے اپنے حساب سے تھنڈا یا گرم کر لیتے ہیں پرکرتی کے ساتھ سامجس سے بیٹھانے کی جگہ انسان نے پرکرتی کو اپنے حساب سے ڈھالنے کی کوششیں کی لیکن پرکرتی کے ورد جانا سمبھو نہیں ہے اس لئے آج ہمارے پاس آس پاس کی ہر چیز زہریلی ہے چاہے ہوا ہو پانی ہو مٹی ہو اب وہی زہر ہمیں ہر سانس کے ساتھ واپس مل رہا ہے جو ہم نے پیدا کیا ہے اب ستی یہ ہے کہ ہم سانس لیں گے تو بھی مریں گے اور نہیں لیں گے تب تو مرنا نشتی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کے گھر کے پاس ایسی کوئی نہ کوئی جگہ ضرور ہو جہاں پیڑ لگائی جا سکے کوئی پودھا اگایا جا سکے لیکن ہم میں سے کتنے لوگ یہ کوشش کرتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ کچھ قدم ہی دوری کچھ قدم کی دوری پیدل چل کر پوری کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر لوگ چھوٹی دوری کے لیے بھی گاڑی کا ہی استعمال کرتے ہیں سیڑھیوں کی جگہ لفٹ کا استعمال کرتے ہیں پرکرتی کے ساتھ سنتولن بنا کر جینے کے یہ کچھ ویوارک طریقے ہیں جو پردوشن بھی کم کر سکتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں تھوڑے آرام کا تیاغ کرنا ہوگا جس کے بدلے میں ہمیں بہتر پریابرن مل سکتا ہے اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے